موسیقی اسیبی بگی ناغ اُڑتے اُڑتے ایک شہر کے اوپر آ گیا اس نے نیچے دیکھا دڑیا کے کنارے ایک گنجان شہر عباد تھا بندرگاہ میں جہاز کھڑے تھے ان میں کچھ بادبانوں والے تھے اور کچھ دعا چھوڑنے والے ناغ پہلی بار رنگون کو دیکھ رہا تھا اسے یقین تھا کہ یہی رنگون شہر ہے وہ اُڑتے اُڑتے نیچے شہر کے اوپر آ گیا پھر وہ شہر کے باہر ایک باگ میں اتر گیا جہاں جیلوں میں کول کے سفید سفید پھول کھلے ہوئے تھے ناغ نے درختوں کے اوپر گول دائرے میں ایک چکر لگایا اور پھر ایک جیل کے کنارے اُگی ہوئی گاز پر اتر آیا وہ کبوتر سے انسان بننے والا تھا اس نے دائیں بائے دیکھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اسے کبوتر سے انسان بنتے دیکھے باگ ویران پڑا تھا آج سے سو برس پہلے عبادی اتنی زیادہ کہاں ہوا کرتی تھی فاصلے فاصلے پر انسان دکھائی دیتے آج کل کی طرح نہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں ناغ ایک سیکنڈ سے بھی کامرسے میں کبوتر سے انسان بن گیا بس اس نے اپنے دل میں انسان کا خیال ہی کرنا ہوتا ہے کہ اپنی انسانی شکل میں آ جاتا ہے انسان کی شکل میں آنے کے بعد ناغ شہر کی طرف چال دیا وہ امبر کا سراغ لگانا چاہتا تھا کہ وہ رنگون پہنچا ہے کہ نہیں اس کے لئے بہترین ذریعہ یہی تھا کہ وہ بندرگاہ کے قریب کی سہراؤں میں پتہ لگائے ناغ بندرگاہ کے آس پاس کی سہراؤں میں امبر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگا تو صیبت یہ تھی کہ امبر جس سہرائے میں ٹھیڑا تھا اس کا مالک اسی روز اسی رنگون سے دو سو میل دور بامو چلا گیا تھا ناغ کو کسی بھی سہرائے میں سے امبر کے بارے میں کچھ ملوم نہ ہو سکا وہ سوچنے لگا کہ امبر کو کہاں تلاش کیا جائے پھر اسے خیال آیا کہ امبر کو جلا وطن بادشاہ کے پاس شاہی ہار دینے جانا تھا وہ ضرور ادھر ہی گیا ہوگا اب یہ ملوم کرنا باقی تھا کہ جلا وطن بادشاہ کسی علاقے میں قید ہے وہاں انگریزوں کے ڈھر کے مارے کوئی زبان سے ایک فقط لفظ بھی نہیں نکالتا تھا سارا دن ناغ شہر کے مختلف علاقوں میں گھومتا پھیرا کسی نے اسے کچھ نہ بتایا آخر کا تانگ آ کر وہ شہر کے تجارتی علاقے کی ایک مسجد میں آ گیا اس کا خیال تھا کہ شاید یہاں کوئی مسلمان اس کی رہنمائی کر سکے کیونکہ مسلمان کو یقیناً جلا وطن بادشاہ سے ہمدردی ہوگی اور انہیں معلوم ہوگا کہ وہ کہاں پر قید ہے یہ مسجد شہر کے گنچانی باد علاقے میں تھی مسلمان مغرب کی نماز پار کر باہر نکل رہے تھے جب مسجد نمازیوں سے کھالی ہو گئی تو ناغ نے مولوی صاحب کو جا کر سلام کیا اور کہا میں پردیسی ہوں اور دلی کے گدر سے جان بچا کر آیا ہوں کیا میں یہاں رات بسر کر سکتا ہوں مولوی صاحب نے کہا ایک رات کے لئے تم میرے ہجڑے میں رہ لو میں مسجد میں جا کر سو جاؤں گا شکریہ ناغ کو مولوی صاحب اپنے چھوٹے سے ہجڑے میں لے گئے اندر چھراغ جلا دیا گیا ناغ کو مولوی صاحب نے چاول اور مچھلی کھانے کو دی مولوی صاحب ہندوستان کے شہر لکھنو کے رہنے والے تھے اور کئی سال پہلے رنگون میں آ کر آباد ہو گئے تھے کھانے کے بعد ناغ نے جان بوجھ کر مولوی صاحب سے گدر کی باتیں کرنا شروع کر دی پھر ہوتے ہوتے بعد جلا وطن بادشاہ بہادر شاہ زفرتہ کا آگئی ناغ نے کہا انگریزوں نے شہزادے کو قتل کار ڈالا ہے بادشاہ کو یہاں انگون میں جلا وطن کر دیا ہے مگلیہ سلطنت کا خاتمہ ہو گیا یہ بڑا ظلم ہوا مولوی صاحب بھی اس پر افسوس کرنے لگے پھر ناغ نے پوچھا یہاں بادشاہ کو انگریزوں نے کس جگہ قید کر رکھا ہے ہم نے تو ہندوستان میں سنا تھا کہ اسے قتل کر دیا گیا ہے نہیں ایسا نہیں ہے تو پھر وہ کس مقام پر قید ہے مولوی صاحب نے اٹھ کر ہجرے کے باہر جان کر دیکھا پھر ناغ کے پاس آ کر بولے دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں بھائی سنو جلا وطن بادشاہ کو انگریزوں نے چالدہ نامی پہاڑی حلاقے میں قید کر رکھا ہے جو یہاں سے دیر سو میل کے دشوار گزار پہاڑی راستے پر ہے ناغ نے کہا خدا ہمارے بادشاہ کو یہ دکھ درد سینے کی حمد عطا فرمائے آمین اچھا بھائی اب تم آرام کرو صبح تمہارا ناشتہ لے کر آوں گا مولوی صاحب مسجد جا کر سو گئے ناغ نے ہجرے کا دروازہ بند کر لیا اور سوچنے لگا کہ وہ ابھی وہاں سے چلا جائے یا صبح سفر شروع کرے اس طرح ہم مولوی صاحب کو بتائے بغیر چلے جانا کچھ احلاقی طور پر ٹھیک نہیں لگتا تھا مولوی صاحب کیا کہیں گے کہ اچھا مرمان تھا چوڑوں کی طرح سے باگ گیا اسی لئے صبح ناشتے کے بعد چلیں گے یہ فیصلہ کر کر ناغ نے بعض کے تکتے پر بچھی ہوئی صف پر لیٹ گیا نیند اس کی آنکھوں سے بالکل گائب تھی وہ دن نکلنے کا انتظار کر رہا تھا کہ کب سورج نکلے اور وہ مولوی صاحب سے اجازت لے کر امبر کی تلاش میں روانہ ہو اس رات رنگون میں بادل چھائے ہوئے تھے آدھی رات کو بارش شروع ہو گئی ناغ جاگ رہا تھا ہجرے میں بادلوں کے گرجنے اور بارش کے برسنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی اچانک مسجد میں سے مولوی صاحب کی چیخ کی آواز آئی ناغ پریشان ہو کر مسجد کی طرف بھاگا جا کر دیکھا کہ مسجد کے برامدے میں مولوی صاحب بانس کے چار پائر پر لیٹے درد سے تڑپ رہے ہیں ناغ نے انہیں سنبھالا اور پوچھا کیا ہوا مولوی صاحب سامپ سامپ نے دس لیا مولوی صاحب نے ایک طرف اشارہ کیا ادھر کچھ بھی نہیں تھا سامپ مولوی صاحب کو دسنے کے بعد سہن کے آگے کیلے کے درختوں کے جنڈ میں گائب ہو چکا تھا ناغ نے دیکھا کہ مولوی صاحب کی پنڈلی پر سامپ نے کاٹا تھا وہاں کھون کا کترہ جم گیا تھا ناغ نے چھراغ کی روشنی میں دیکھا کہ کھون کا رنگ کالا پڑ گیا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ سامپ بے حد زہریلا تھا زہر کو سارے جسم سے نکالنے کے لئے سامپ کو واپس بلانا ضروری تھا مولوی صاحب پر گشی تاری ہو رہی تھی زہر اپنا کام تیزی سے کر رہا تھا ناغ نے جیدر سام گیا تھا ادھر مو کار کر ایک ہلکی سیک تھونک ماری اور سامپوں کی زبان میں ایک لفظ مو سے نکالا جو لمبی سیٹی کی شکل میں تھا مولوی صاحب نیم بے ہوش تھے وہ بار بار سڑ مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے خدا حافظ خدا حافظ دوست سامپ نے مار ڈالا مار ڈالا ناغ گملوں کے جنگ کی طرف تھٹکی باندے دیکھ رہا تھا فوراں وان سفید اور زرد رنگ کا ایک لمبہ سامپ نمہ دار ہوا ناغ نے دیکھا وہ اس علاقے کا سب سے جریلا سامپ تھا اور ایک طرح سے سامپوں کا بادشاہ تھا سفید سامپ مسجد کے سہن میں رینگتا ہوا ناغ کے سامنے عظیم دیوتا کو انسانی شکل میں دیکھا تو اس کا تو رنگی فک ہو گیا تھا ناغ نے مولوی صاحب کی طرف اشارہ کرتے کہا تھا زہر واپس لو سفید سامپ کنڈلی مارے پڑے عدب سے بیٹھا تھا اس نے سر جھکا کر کہا جو حکم عظیم دیوتا اور رینگتا ہوا مولوی صاحب کی چار پائی پر پہنچا اس وقت تک مولوی صاحب پورے بے ہوش ہو چکے تھے ان کا بدن ساکت ہو گیا تھا سامپ نے دسے ہوئے زکم کے ساتھ اپنا مو لگا کر زہر کھینچنا شروع کر دیا ایک منٹ کے اندر اندر سامپ نے مولوی صاحب کے جسم میں سے سارا زہر واپس لے لیا پھر ناغ کے قدموں میں آ کر اس نے اپنا سر رکھ دیا ناغ نے کہا یہ میرا حکم ہے آئندہ کبھی مسجد میں داہل ہونے کی کوشش نہ کرنا یہ خدا کا گھر ہے یہ امن اور سلامتی کی جگہ ہے اگر تم نے پھر کبھی ادھر آنے کی جورت کی تو میں جہاں کہی بھی ہوا تمہیں جلا کر بسم کر دوں گا سامپ گر گر آیا ایسا ہرگز نہیں ہوگا عظیم دیوتا میں معافی چاہتا ہوں مجھے معاف کر دیں جاؤ میرے سامنے سے دفع ہو جاؤ سفید سامپ نے اپنا سار عدب سے ناغ کے پاؤں پر رکھا اور واپس گملوں کے جنٹ میں گائب ہو گیا اب مولوی صاحب خوش میں آ چکے تھے ان کی حالت بہتر ہو گئی تھی ناغ کو دے کر بولے میں اچھا ہو گیا ہوں تم نے تو کمال کر دیا بھائی ناغ نے کہا میرے پاس اتفاق سے ایک مرہم لکا تھا بس اسے آپ کے زخم پر لگایا اور آپ کو ارام آ گیا میں کس زبان سے تمہارا شکریہ ادا کروں بھائی شکریہ کی ضرورت نہیں اب آپ ارام کریں مولوی صاحب نے کچھ دیر بعد کہا لیکن لیکن مجھے ابھی بھی ایسے لگتا ہے جیسے کسی صاحب نے میری پندلی کے ساتھ اپنا مو لگایا ہوا ہے کیا یہ درست ہے بھائی ناغ نے سانھ ہلا کر کہا بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے نہیں یہ آپ کا وہم ہے سانپ اب ادھر کبھی نہیں آئے گا آپ سوچیں ناغ واپس اپنے ہجرے میں آ گیا تھوڑی دیر بعد صبح ہو گئی باعش تھم چکی تھی ناغ نے اٹھ کر مو ہاتھ دویا مولوی صاحب بھی آ گئے بلکل صحت مند ہو گئے تھے انہوں نے ایک بار پھر سے ناغ کا شکریہ ادا کیا دونوں نے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا مولوی صاحب نے کہا بھائی اگر تم مجھے وہ مرہم دے دو تو وہ کسی دوسرے کے کام آ سکے گا کیونکہ برسات میں یہاں سام بہت ہوتے ہیں ناغ کے پاس مرہم کہاں تھی بھلا کہنے لگا وہ تو بس تھوڑی سی رہ گئی تھی جو ختم ہو گئی پھر کبھی در آیا تو آپ کے لئے لیتا آؤں گا ناشتے سے فارق ہو کر ناغ نے مولوی صاحب سے اجازت لی اور مسجد سے نکل کر شہر کے بزاروں میں آ گیا مولوی صاحب سے اس نے باتوں ہی باتوں میں سب کچھ پوچھ لیا تھا کہ چالدہ پہاڑی علاقے میں جانے کے لیے اسے شہر کے کس کونے سے سفر شروع کرنا ہوگا ناغ رنگون شہر کے جنوبی علاقے میں آ گیا جہاں بڑے کشادہ قدرتی باغ اور جیلیں تھی ان جیلوں میں کنول کے پھول کھلے ہوئے تھے اس زمانے میں نہ بجلی تھی نہ ریل گاڑی لوگوڑوں اور بیل گاڑیوں پر سفر کرتے تھے ناغ کو کسی بیل گاڑی کی ضرورت ہی نہیں تھی وہ تو اڑ کر اپنی منزل پر پہنچ سکتا تھا ابھی وہ کبوتر بن کر اڑنے کی تیاریاں ہی کر رہا تھا کہ پیچھے سے اسے ایک بند بگی آتی نظر آئی ناغ کچھی سڑک پر سے ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا یہ بگی گزر جائے تو وہ اڑنا شروع کر دے گا بگی کے آگے سیاہ رنگ کے دو طاقتور گوڑے جتے ہوئے تھے اوپر والی سیٹ پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کے کندوں پر کالا کپڑا تھا جو ہوا سے اڑ رہا تھا سر پر کالا رومال بندہ ہوا تھا یہ بڑا پور اسرار شکل اور صورت کا آدمی تھا بگی کی کھڑکیاں بند تھی اور پردے گیرے ہوئے تھے بگی بڑی تیزی سے اس کے سامنے سے گزر گئی ناغ کے دل میں خیال آیا یوں ہی کہ یہ کس قسم کی پور اسرار بگی ہے کہ چاروں طرف سے بند ہے اور کوچوان بھی بڑا سا عجیب آدمی لگ رہا ہے ناغ نے سوچا کہ بگی بھی اسی طرف جا رہی ہے جس طرف اسے جانا ہے تو کیوں نہ اس کا پیچھا کیا جائے ناغ ایک جاری کی اوٹ میں ہو گیا اس نے آنکھیں بند کر کر ایک گہنا سانس لیا اور تبوتر بن گیا اور پھر اڑ کر درختوں سے اوپر آ گیا اس نے اپنی منزل کی طرف اڑنا شروع کر دیا بگی اتنی دیر میں کافی دور نکل چکی تھی ناغ بھی اڑتے اڑتے بگی کے اوپر آ گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اڑنے لگا یہ سرک پہاڑی جنگگل کے درمیان سے ہو کر جاتی تھی اس کے دونوں طرف چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھی جن پر گنے درخت اور جاریاں اگھی ہوئی تھی رات بڑھ کی بارش کی وجہ سے سرک پر کیچر تھا کئی جگہوں پر پانی جمع تھا بگی کے گورے تیزی سے پانی اور کیچر کے چھنٹیں اُناتے باغے جا رہے تھے ناغ نے سوچا کہ اس بگی میں کون سوار ہے اور یہ کہاں جا رہی ہے بہرحال ناغ نے اپنا سفر جاری رکھا اُدھر امبر بھی بیل گاڑی میں سفر کرتے ہوئے صبح کے وقت چھالزہ کے پہاڑی علاقے میں پہنچ گیا وہ وہاں پہنچ کر اس بیل گاڑی والے کو روک ست کر دیا وہ جلا وطن بادشاہ کے رہائش کا تک اکیلا جانا چاہتا تھا اتنا اس نے پتہ کر لیا تھا کہ بادشاہ کو انگریزوں نے ایک پہاڑی کے اوپر پڑھانے سے قیلے میں قید کر رکا ہے یہ پہاڑی وہاں سے دور تھی اور بیل گاڑی وہاں جا نہیں سکتی تھی چڑھائی امبر نے پیدل ہی کرنا تھی وہ ابھی ابھی پھٹی تھی اور جنگل اور پہاڑوں پر ابھی ہلکا سہاندیرہ چھایا ہوا تھا امبر پہاڑی راستے سے اوپر چڑھنے لگا جاریاں کافی انچی انچی تھی بادش کی وجہ سے زمین گلی تھی اسی پہاڑی کی چوٹی پر وہ مکان تھا جہاں بادشاہ کیر تھا امبر اوپر چرتا چلا جا رہا تھا کہ اسے اچانک کسی نے جھکر لیا اور ساتھ ہی لوہے کا تار اس کی گردن میں ڈال دیا کسی نے بل دینے شروع کر دیئے یہ دو ڈاکو تھے جو پہاڑی کے نیچے سے اس کے پیچھے لگ گئے تھے انہیں بیل گاڑی والوں نے بتایا تھا کہ ایک نوجوان کوئی بڑی قیمتی شاہ لے کر قیدی بادشاہ کے پاس جا رہا ہے امبر نے اپنے گردن چھرانے کی بلکل کوشش نہ کی گردن کو گم آ کر دیکھا صبح کی ہلکی ہلکی روشنی میں اسے دو ڈاکو دکھائے دیئے ایک اس کی گردن پر جھکا ہوا تھا اور دوسرا تلوار نکالے پاس کھڑا اپنے ساتھی کو برمی زبان میں کہہ رہا تھا مارتی کیوں نہیں اور بل دو اس کی گردن کاٹ ڈالو اس کے ساتھی نے کہا کہ تار گردن میں نہیں جا رہا میرا ہاتھ شل ہو گیا ہے امبر نے مسکرا کر کہا تم لوگوں کو تمہاری موت میرے پاس لے آئی ہے دوسرا ڈاکو نے اپنے ساتھی سے کہا دیکھ کیا رے ہو تلوار سے اس کا کم تمام کر دو دوسرا ڈاکو نے تلوار لے رہی اور پوری طاقت سے امبر کے ساتھ پر دے ماری پہلا ڈاکو گردن چھوڑ کر پڑے ہٹ گیا تھا تلوار امبر کے ساتھ پر لگی کھٹاک کی آواز آئی جیسے تلوار کسی پتھر سے ٹکرائی ہو ڈاکو نے دوسری بار تلوار ماری تو تلوار ٹوٹ کر دو ٹکڑے ہو گئی وہ پریشان ہو گیا لیکن ابھی اس سے اور زیادہ پریشان ہونا تھا امبر نے جیب سے ریوالور نکال لیا اور برمی زبان میں کہا میرا خیال ہے کہ تم لوگ وہ قیمتی ہار لوٹنے آئے تھے جو اس وقت میری جیب میں ہیں یہی ہے نا وہ ہار امبر نے دوسرے ہاتھ سے ہار باہر نکال لیا اس کی موتیو اور ہیرے کی چمک سے ڈاکو کی آنکھیں چندیا گئیں ایک ڈاکو نے کھنچر نکالا اور اچھل کر امبر کے اوپر گیدا امبر اپنی جگہ پر اسی طرح سے چٹان کی طرح کھڑا رہا ڈاکو امبر سے ٹکرا کر نیچے گر پڑا امبر نے ریوالور سے اس پر گولی چلا دی ڈاکو وہی مر گیا دوسرا ڈاکو باغنے لگا تو امبر نے ریوالور کی گولی چلانے کی بجائے لپک کر اسے گردن سے دبوچ لیا اور کہا میں اپنی ایک اور گولی ضائع نہیں کرنا چاہتا تم نہ جانے کتنے مسافروں کو لوٹ کر ہلا کر چکے ہو اب تمہاری اپنی باری آگئی ہے کیا خیال ہے ڈاکو گبرا گیا اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کا مقابلہ کسی انسان سے نہیں بلکہ کسی جن بوت سے ہو گیا ہے اس نے گر گر آ کر کہا مجھے چھوڑ دو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا امبر نے مسکر آ کر کہا تم مجھے کیا کہہ سکتے ہو احمق اپنی خیر مناؤ اور اس کے ساتھ ہی امبر نے ڈاکو کی گردن دوبانا شروع کر دی امبر کا ہاتھ فلادی شکنجے کی طرح سے ڈاکو کی گردن کے گرد کستہ جا رہا تھا ڈاکو کی آنکھیں باہر کو نکل آئیں اور وہ اسی وقت بے جان ہو کر نیچے گر پڑا امبر نے ہار اپنی جے میں رکھا دونوں لاشوں کو اسی جگہ پڑھے رہنے دیا اور خود اوپر بادشاہ کے مکان کی طرف چڑھائی شروع کر دی مکان کے دہلانے سورک چھت اب اسے دکھائی دے رہی تھی فاہر کو اسے دیں یمید کی طرف چڑھائی شروع کرد کھкую ڈاکو کیکر کردی